ایک لطیفہ یاد آگیا سنا دو سارے خوش ہو گئے ماشاءاللہ ایک دفعہ جنگل میں شیر صاحب شیر کون ہے جنگل کا بادشاہ تھوڑی سے جواب آئے اٹھ جائیں اٹھ جائیں اٹھانے کے لیے سنا رہوں لطیفہ ورنہ یہ کوئی موقع محل تو نہیں ہے تو اس نے نا ٹیم بنائی جنگل کے اندر لائر آرڈر مرٹین کرنے کے لیے اور ایک بندر کو بھی اس نے نا انچارج بنا دیا لائر آرڈر مرٹین کرنے کو اب چارج مل جائے تب تو ہوتے ہیں نا کبھی کبھی پہلی دفعہ منیجر بنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بچارے ایمپلوئیز کی شامت آ جاتی ہے پہلی پہلی دفعہ ہاتھ میں آ گیا آتھورٹی تو بندر نا اس نے ایک خرگوش کو بلایا اس کے اندر خرگوش تھے اور وہ آر لوگ بھی تھے تو انہیں خرگوش کو اٹھا گیا زور کا تھپڑ مارا انہیں نے کہا کیا کیا میں نے تو کہتا ہے خرگوش ہے تم نے ٹوپی کیوں نہیں پہنی ہوئی تو اس نے کہا جی دیکھیں میں تو میرے بال کان دیکھے اتنے لمبے لمبے کان میری کان ٹوپی ٹکے گی سر کی اوپر بال میرے اتنے نرم بلائیں کان لمبے ٹوپی نہیں ٹک سکتی کہا نہیں میں نے تمہیں کائے ٹوپی پہننی ہے اگلے دن پھر دیکھا خرگوش کو تھورٹی ملی ہوئی تھی بھلایا اسے ایک تھپڑ مارا کیوں مارا ٹوپی کیوں نہیں پہنی کہا جی میں نے کل آپ کو بتایا تھا جی میرے کان لمبے ہیں تو دو تین دن ایسا کیا تو اس کو خرگوش کو بڑا غصہ آیا اس نے کہا شیر کو جا کے شکایت لگا دی سی ای او کو نے کہا جی آپ کا جو مینجر ہے نا یہ مجھے بلا وجہ کی تنبیہات کرتا رہتا ہے تو شیر نے الگ سے بلایا مینجر ایٹ صاحب کو نے کہا دیکھو یا تنبیہ کرنا مجھے پتا ہے لیکن کوئی لوجک تو ہونے چاہیے نا ایسے بلا وجہ ڈانٹ تو نہیں لگانی چاہیے نے کہا کیا کروں ان نے کہا دیکھو میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں طریقہ یہ ہے کہ ایسا کرنا کل اسے بھیجنا خرگوش کو اسے کہنا سمو سے لے کے آؤ تو سمو سے لے کے آئے گا نا تو اسے پوچھنا چٹنی لائے ہو تو وہ کہے گا چٹنی تو نہیں لائے تو پھر لگا دینا ایک چٹنی کیوں نہیں لائے تو اگر وہ لے کے آئے ہیں تو اسے پوچھنا کون سی لائے ہو تو کہے گا جی وہ رائتہ لے کے آئے ہیں دہی والی تو پھر ایک لگا دینا کہنا ہے کہ وہ پودینے کی کیوں نہیں لائے پودینے کی لے کے آئے تو پھر لگا دینا کہنا ہے کہ دہی کی کیوں نہیں لے کے آئے تو کئی طریقہ ہونا چاہیے وہ خرگوش جو تھانا بس سن رہا تھا تو اگلے دن مندر صاحب نے بولایا خرگوش کو جاؤ سموزے لے کے آؤ میرے لئے کچھ کرتے ہیں نا ماشاءاللہ آپ میں سے بلا وجہ کے حکم چلاتے ہیں اپنے امپلوئیز کا تھوٹی مل گئی ہے حکم تو چلانے تو خرگوش صاحب چلاک تھے انہوں نے کیا کیا سموزے خریدے صاحب نے پودینے کی بھی خریدی پردہی کی بھی لے آئے رایتہ بھی لے آئے تو دونوں لے کے آئے ہاں چٹی لائے ہو ٹھیک لائے ہو کون سی لائے ہو انہوں نے کہا جی دونوں پودینے کی بھی دہی کی بھی ایک تھپڑ مارا اسے انہوں نے کہا جی آپ کیا کیا ہے کہتے ٹوپی کیوں نہیں پہنے